قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کوٹس میں پیش ہونا چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بڑا ویلیڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کوٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کوٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے اور پہلے کوویٹ تھا تو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے بٹی ڈاز نواز شریف صاحب کو باہر جانا کیوں پڑا اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں شاید پچھلے کئی دہائیوں میں نواز شریف صاحب ایک واحد پولٹیکل لیڈر ہے ایک پارٹی کے سربرائیں جنہوں نے اتنی اتنا اعتصاب اتنا انتقام برداشت کیا پھر بھی کبھی قانون کو یہ اس کے آگے سرینڈر کیا پیش ہوئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا پیش ہوئے فیصلہ منظور تھا نئی منظور تھا فیصلہ منصفانہ تھا نئی منصفانہ تھا سزائیں کٹی ٹھیک تو وہ یہ سب کر کے گئے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اور آج سے نہیں پاکسان میں نہیں ہے نائنٹی نائن میں ایک سکنٹ نائنٹی 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 تو کیوں آپ نے ان کی جان لینی ہے ایکزیکلی عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں بہت ہی زہر ان پاکسان ہے نہیں لیکن وہ یہ سب کر کے گئے ہیں یہ کر کے گئے ہیں تو آپ کے پاس پورے بائیس کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی ہے آج بھی جھوٹے مقدمات میں سزائیں ان کے خلاف برقرار ہیں ارشد ملک صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ان کی شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کہا شوقت عزیز صدیقی صاحب کی پوری دنیا کے سامنے شہادت ہے انہوں نے کیا کیا کیس آج بھی پرسسٹ کرتا ہے کیوں پرسسٹ کرتا ہے یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہیں یہ آپ بتا ہے تو میں جن کے نام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تصویریں دکھا رہی ہیں نام لے رہی ہیں میں تو بول رہی ہوں یہ ان کی وجہ سے میں تو بول رہی ہوں پہلے جو چلے گئے وہ تھے اور اب ان کے ویسٹیجز ہیں ججز یا جنرلز دونوں جنرلز بھی کون کون سی جنرل جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی جنرل باجوہ وہ جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اور اب جو جو جیڈیشل اسٹیبلشمنٹ اور اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ فیلال تو دو ٹاپ پہ تو وہ ہی تھے نا جنرل باجوہ جنرل فیس اس چیز سے کون انکار کر سکتا ہے آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں منصور میں تو انکار رہا ہوں آپ ان کی تسویل نہیں لگتا میری ایک بات سنے جنرل باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود اقرار کیا کیا اقرار کیا انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ پلٹیکل نہیں نہیں کہا انہوں نے بالکل کہا انہوں نے کہا انہوں نے دیکھئے مجھ سے زیادہ نا پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں کی چلے اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو وہ انٹرویوز کو انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا کر دیا مجھے کہا چلے چلے ریفیوٹ بھی کر دیا تو دنیا پوری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں لیکن آپ ان کا نام نہیں لیتے نا آپ ان کی تصویر نہیں لگاتے why is that why is that میں ابھی شباز شریف صاحب کے انٹرویو دیکھ رہا تھا میری ایک بات سنے منصور ایک منٹ آپ کیسے یہ بات کر سکتے جب وہ چیف آف آمی سٹاف تھے جب جینرل فیز سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئے تھا جو تو گجران والا کے جلسے میں سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کس نے نام لیا exactly کس نے نام لیا نواز شریف صاحب تو پھر and then where did it vanish no it did not vanish it's there it's there وہ تصویریں it is there missing picture میں آپ کو کہہ رہی ہوں it is there it is there بھول گئی تھی تصویر وہاں پہ لگانا نہیں بالکل بھی نہیں اچھا یا مطلب وہ رہیں گے میں تو آپ کو ابھی ابھی کہہ رہی ہوں it is there عواز شریف صاحب نے نام لیا اور میں میں نے منصور شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقع ہے میں نے جب میری اپیل شروع ہی میں نے جنرل فیز جو تھے اس فکسٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھی میں ان کے خلاف کوٹ میں اپلیکیشن جمع کرے بالکل کیا آپ نے اور آپ نے آپ نے ان کے اگینس کیا ہے کوٹ مارشل کا مطالبہ کیا ابھی بھی کیا لیکن جنرل باجوا کی اگینس نہیں کیا ان کا مطالبہ کہیں اور سے آگیا کہاں سے آگیا عمران خان and that's fine مجھے اس پوائنٹ پہ خان صاحب کے ساتھ میری نہیں اس پوائنٹ پہ میرا اختلاف ہے اچھا پوچھیں کیوں کیوں میرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے اور جب آپ کو اقتدار کی ہر چیز مل رہی تھی تو اس وقت جنرل باجوا بہت پسند تھے آپ ان کی تاریف میں زمین اور آسمان کے کلابیں ملاتے تھے اور آپ کہتے تھے احسا سپہ سالار پوری تاریخ میں کسی کو نہیں ملا جتنا انہوں نے میری help کیے وہ شاید ہی کسی نے کی تو جب وہ چلے گئے وردی اتر گئی اور وردی اترنے سے ایک دن پہلے تک آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے بلکہ ٹھیک کس سے جنڈے پہ ملاقاتیں کرتے رہے کہ مجھے واپس لے کیا ہو میرے ساتھ جو ہے وہ رپروشما کرو تو جب انکار ہو گیا تو آپ نے ان کے کوٹ ماشل کا ان کو گالی بھی نکالی ان کو جانور کہا ان کو میر سادق میر جافر کہا اور پھر آپ نے ان کے کوٹ ماشل کا مطالبہ کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کا آپ نے گریبان پکڑا اور آنے والے چیف کے آپ پاؤں پکڑے لیکن آپ یہ ایک بہت بڑی ڈائکاٹومی ہے یہ بزدلی ہے میں ایسے بزدل انسان کی کسی سٹیٹمنٹ کو سیریسلی نہیں لیتا آپ کی الیکشن کامپین شروع ہو جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل بارجو اور جنرل فیض کا کورٹ ماشل ہم کر کے دکھائیں گے کیا خیال ہے منصور بات یہ کہ جس وقت مشکل وقت ہو اس وقت نام لینا بہت جرت کا کام ہے بہادری کا کام اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے جو پرائیم ٹائم تھا سیم پیج کا جب پیک تھا طاقت کا پاور کا اور وکٹمائزیشن کا اور مسلم لیگ نون نشانہ تھی نواز شریف صاحب خود نشانہ تھی میں نشانہ تھی اس وقت نواز شریف صاحب نے بہت حمد اور جرت سے پی ڈی ایم کے پہلے جلسے میں گجرہ والا میں دونوں کا نام لیا تھا دونوں اس وقت آفیسز میں تھے دونوں اس وقت سٹنگ تھے اپنے اپنے عودوں پہ تھے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جس وقت کوئی طاقت میں تھا اس وقت اس کا نام نہ لیتے اور جب وہ آفیس سے چلا جاتا اور ریٹائر ہو جاتا اس وقت اس کو اس کے اوپر تنقید کیونکہ اس وقت تنقید کوئی معنی نہیں رکھتی اور میں آئی ٹھنک پاکستان کی سیونٹی سکسیئرز کی ہسٹری میں آئی می بی دی اونلی ون جس نے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی کورٹ میں لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آپ نے ایک جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوئے خان صاحب نے دوسرے جنرل کو ٹارگٹ کیا ہوئے اپنے اپنے جنرل خان صاحب نے جو کیا میں آئی ٹھنک میرے سے میں اس کو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی بزدلی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تک وہ اقتدار میں تھے جب تک جنرل باجوا کی سپورٹ ان کو حاصل تھی جب تک جنرل باجوا ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے رہے ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے رہے ان کی غلطیوں پہ گلاس آور کرتے رہے ان کی ہیلپ کرتے رہے ان کو چلاتے رہے تب تک وہ ان کے محسن تھے تب تک آپ نے خود ٹی وی ایس پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹس ہیں لائیف چلیں میڈیا پہ کہ جنرل باجوا سے اچھا کبھی سپاہ سالار نہیں دیکھا جنرل باجوا سے بہتر کوئی چیف نہیں آیا جس نے اتنی میری مدد کی میرے لیے پیسے مانگ کے وہ باہر کی ملکوں سے لاتے تھے یہ سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں اور اسی جنرل باجوا جس کے آج یہ کوٹ مارشل کا مطالبہ کر رہے ہیں اسی جنرل باجوا صاحب کے لیے آخری دن تک یہ چھپ کے گورنمنٹ جانے کے بعد بھی ان سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے رہے اور ان ملاقاتوں کو چھپایا اپنی جماعت سے بھی عوام سے بھی اپنے سپورٹرز سے بھی ٹھیک اور وہ کیونکہ چھپی تو آج کل کوئی بات نہیں رہتی جب وہ سامنے آئے تو ریلکٹنٹلی اس کو اون کیا تو اس وقت اگر جنرل باجوا کا کوٹ مارشل کرنا تھا تو تب کرتے جب یہ پرائیم منسٹر تھے اور پرائیم منسٹر شپ کے بعد جانے کے بعد بھی کیوں ملاقات کرتے رہے جنرل باجوا سے چھپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کو کیا کہتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ یہی کہتے ہوں گے نا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ یا مجھے دوبارہ سپورٹ کرو ظاہر ہے اس کے علاوہ ان کا کیا ایجنڈا ہوگا اور جب وہ چلے گئے اقتدار سے جب وہ ریٹائر ہو گئے جب وہ اپنے آفس میں نہیں رہے تو ان کو نشانے پر رکھ لیا کیا ہونا چاہیے بہادری تو یہ ہوتی ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ بہادری منصور یہ ہوتی ہے جرت یہ ہوتی کہ آپ وقت کے جابر کو للکارے آپ تب بات کریں جو وہ اپنی پوری مائٹ میں ہو جب وہ چلا جائے تو اس کے اوپر کیونکہ آپ کو تب یہ سوٹ کرتا تھا آپ نے یہ کر لیا اب آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے تو آپ یہ اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی political stance نہیں ہے آپ کا کوئی اصولی موقف نہیں آپ کا کوئی principal stance نہیں ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے اس کو آپ سلوٹ کرتے ہیں اب اقتدار میں جنرل آسیم ہے جو اب chief of army staff ہیں ان سے ملاقاتے کرنے کیلئے یہ بے چین ہے حالانکہ یہ وہ ہی ہیں جن کو انہوں نے اتنی unceremoniously ان کے عدے سے نکالا تھا صرف اس لیے کہ ان کی وائف کی جو corruption ہے وہ point out ہوئی تھی ٹھیک ٹھیک تو آج اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے بزدل ہیں اتنے ڈرپوک ہیں consequences سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جانے جو outgoing chief ہوتا ہے یا جو جا چکا ہوتا ہے اس کا آپ گریبان پکڑتے ہیں اور جو آنے والا chief ہے اس کو آپ اس کے آپ پاؤں پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک ہاتھ سے تالی بجا رہا ہوں جنرل فیس کا دوسرا ہاتھ نہیں میں نے یہ پہلے بھی clear کر دیا ہے منصور کہ جس جس نے اس میں آپ اور لوگ بھی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آئے جس جس نے اپنے constitutional domain سے باہر نکل کر کوئی act کیا ہے جس جس نے political engineering کی ہے جس جس نے اپنے health کی خلاف ورزی کی ہے institution کو ان لوگوں کو خود ان کا اتصاب کرنا چاہئے interestingly آپ نے اس سے پہلے جب extension کی بات ہوئی تھی جنرل باجوہ کی تو آپ نے اس وقت ایک بیان دیا تھا کہ جی میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں ایسے ہی ہوا تھا آپ نے یہی کہا یہ آپ کا ایک principle stance ہے کہ army chiefs کو extensions نہیں ملنی چاہئے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو constitution کہتا ہے اس کو follow کیا جانا چاہئے اس میں تو extension ہے میرا خیال ہے کہ نہیں constitution میں extension نہیں شاید amendment کی آپ کر دینا amendment لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے extensions نہیں ہونے چاہیے اور یہ موجودہ army chief کے لئے بھی آپ یہی suggest کریں گے ان کی extension کا سوال ابھی تو ان کا tineyor شروع ہوا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں پرنسپلی تو جب آئے گا تو دیکھیں گے میں on record لانا چاہ رہا ہوں میرا تو ایک principle stance ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اچھا ایک اور بڑی interesting بات شباز شریف صاحب نے بھی interview دیا ایک recently حامد میر صاحب کو انہوں نے کہا کہ 2018 کے election سے پہلے ایک میٹنگ تھی جس میں جنرل باجوہ جنرل فیض اور جنرل ندیم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ شباز شریف صاحب تشریف لے کر آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا according to شباز شریف صاحب کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دیں تو میں نے کہا نہیں اس بیان سے پہلی بات تو چار لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو we cannot verify this اور میں نے جب جنرل باجوہ سے exactly اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوا تھا بات کچھ اور طریقے سے ہوئی تھی خیر بٹ شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا so basically اگر میں اس concept سے جاؤں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک undemocratic طریقے سے شباز شریف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا اگر وہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں that's undemocratic right vote کو عزت دو کا concept نہیں بنتا یہ یہ غلط بات ہے عوام کا جو vote ہے وہ بندہ وزیراعظم بنے but then جب جنرل باجوہ کو extension دینے کی بات آتی ہے تو آپ کی پوری پارٹی جو ہے ان کو extension دینے کے لئے لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے is that fair دیکھیں جہاں تک آپ نے شباز صاحب کے statement کی بات کی تو شباز صاحب نے وہ جس نے کر لی اس نے unconstitutional کام کیا اور اسی لئے آج اس کا یہ حال ہے اور جہاں تک آپ نے extension کی بات کی اس وقت بھی میرا کیا موقف ہے آج بھی میرا کیا موقف ہے وہ میں نے repeat کر دیا میں بالکل اپنے اس پارٹی کے فیصلے سے خوش نہیں تھی آپ نہیں تھی extension کے فیصلے سے بالکل نہیں تھی